اسلام علیکم میرا نام ہے منی بار اور آپ دیکھ رہے ہیں منی بکساتی لوگ اور آج ہمارے گل افطاری ہے آئین میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ کون ہے یہ میری خالہ ہے اور ان کو تو آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my dear youtube family how are you as you know رمضان شریف چل رہا ہے اور روزے رکھے جا رہی ہیں برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی ذات ہم سب کو ان برکت و رحمتوں سے نوازے آج ہم نے گھر میں افطاری کے لیے سب کو دعوت دی ہے جس میں ہمارے نیورس بھی شامل ہیں اور کچھ عزیز و اقارب آئیں گے اور ما شاء اللہ سے جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ افطار پارٹی رکھی جائے جس میں سب چکے اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور اس اجتماعیت سے ایک دوسرے سے پیار بھی بڑھتا ہے کچھ ڈشیز یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہاں کھانے کی پبلیسٹی کر رہے ہیں بس یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ پیار اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹنا اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صاحبے حیثیت اگر ہیں تو ہم دوسروں کا خیال رکھیں محلے میں ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جن کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے زیادہ چیزیں افورٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم اگر روز پکا کر افطاری یا سہری نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان کو اتنی اماؤنٹ تو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا گزارہ اس مہینے میں اچھے سے کر سکیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ افطاری میں ترہ ترہ کی ڈیشیز بن رہی ہوتی ہیں سہری میں کچھ زیادہ اچھا ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب ہی جب روزے بھی رکھتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کی پسند کے مطابق کچھ نہ کچھ بنایا جائے اور سپیشلی جب زیادہ لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہو تو ہمیں کچھ زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹے سی ٹپ آپ کو دے سکتی ہوں جیسا کہ ہم نے ایک سیونگ باکس بنا رکھا ہے تو اس باکس میں ہم اپنی سیونگ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہتے ہیں اور ایک سال تک اس اماؤنٹ کو جمع کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں اس سیونگ باکس کو جب اوپن کرتے ہیں تو ایک سال کے بعد کم از کم اتنی اچھی اماؤنٹ سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ ہم افتار پارٹی کا رینج کیسے کریں گے ہم انہی پیسوں میں کچھ اور پیسے بھی ملاتے ہیں اور اچھی طریقے سے ان پیسوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اچھی ڈیشیز بناتے ہیں اور تمام عزیز و کارے بہن بھائیوں کو محلے داروں کو اچھی طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں اس کے علاوہ جو ضرورت مند لوگ ہماری نظر میں ہیں یا جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان کی ہر ممکن مدد کریں آئی ہوپ آپ کو میری سیونگ باکس والی ٹپ اچھی لگی ہوگی اس کا فائدہ بہت ہے کہ ہمیں اینڈ ٹائم پہ کسی طرح بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا تو آج کی افطار پارٹی میں ہم نے ایک سادہ سی ویجیٹیبل ڈیش ٹینڈے بنائے ہیں ان میں گوشت وگر ایٹ نہیں کیا اس لیے کہ جو ہمارے بہن بھائی سادہ سالن کھانا پسند کریں گے وہ یہ کھا لیں گے اور ویسے بھی مجھے فون پہ کسی نے فرمائش کر دی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے اپنے کھیتوں سے لائے گئے ٹینڈے فرائی کر کے ضرور پکائیے گا ہمیں تو وہ پسند ہے ہمیں گوشت وگر اچھا نہیں لگتا تو یہ ایک فرمائشی ڈیش بھی ہو گئی اب میں بنا رہی ہوں روٹیاں صرف ان کے لیے جو نان پسند نہیں کرتے کیونکہ مین ڈیش تو کورما اور نان ہیں اور ان کے ساتھ فروٹ شارٹ بھلیاں جوز اور شربت اور پکوڑے سموسے خجوریں بھل ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ہم اچھا دسترخان سجائیں لیکن سادہ روٹیاں بھی اس لیے بنا کر رکھی ہیں کہ کچھ لوگ نہیں پسند کرتے نان کھانا مجھے پتا ہے نا بعض وقت میں خود بھی نان کھانا پسند نہیں کرتی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چاول بھی نہ کھاؤں جسٹ روٹی کھاؤں تو اگر کوئی روٹی کی ڈیمانڈ کرے گا تو الحمدللہ میں اس قابل تو ہوں گی نا کہ ان کے سامنے سادہ روٹی بھی رکھ سکوں اور یہ لکلیوں کی آگ پہ بننے والا سالن چکن ہانڈی میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی میں نے رمضان شریف میں بنایا تھا اور یہ ہم نے گاؤں میں اپنے گاؤں والے گھر میں یہ ڈیش ریڈی کی تھی اور اس کو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لکلی کی آگ پہ بننے والا سالن بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس دن بھی افتاری مہی سے جی افتاری کا وقت ہو چکا ہے اور تمام جو عزیز و قارب آئے ہیں اور ہمارے نیبرز ہیں انہیں ہم نے اچھے طریقے سے سٹنگ گریجمنٹ دیا ہے جنہوں نے زمین پہ بیٹھ کے کانا پسند کیا وہ زمین دسترخان پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ سے افتاری کے تمام طرح بنائی گئی ڈیشز بہت ہی ٹیسٹری رہی اور ان فیکٹ ہمارے تمام فیملی میمبرز نے مل کے اس میں ہیلپ کی یہ نہیں کہ سب ڈیشز میں نے بنائی بلکہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی جو خواتین تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مدد کی جو کہ ٹائم سے پہلے آگئے تھے تو یعنی دوپہر کے ٹائم میں جو گیسٹ آ چکے تھے ان خالاؤں نے اور ان فپوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی اور بہت مزایا ہم نے افتار پارٹی کو بہت دل سے انچوائی کیا اس میں بڑا ہی پیار محبت اور خلوص نظر آیا سب کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا ان فیکٹ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر تہوار کو انچوائی کریں اور خاص طور پر عید کے موقعوں پر ان تمام لوگوں کو اپنے خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل حال رکھیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے اینڈ پہ مزیدار چائے کا مزا دیجئے ملوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے